نمسکار بھارت کے پہلے ڈیجٹل موبائل نیوز چینل میٹو ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں انامکہ بولٹن کے شروعات کرتے ہیں آج کی ہیڈلائن سے سلمان کے خلاف کالا ہرن ماملے میں تیسلا نچلی عدالت نے سلمان کو شکار کے دو ماملے میں ایک سال اور پانچ سال کی سنائی تھی سزا پاکستان کا کشمیر ماملے میں بھارت پر پلٹوار کشمیر کو بھارت کا ابھین انگ ماننے کیسے انکار کشمیریوں کے فیصلے کو بتایا سب سے اہم اوویسی نے پاکستان کو دائرے میں رہنے کی دی سلا جرمنی کے اسمباک شیطروں میں دھماکا ایک شخص کی موت گیارہ انگھائر پلحال آتنگ کی حملے کی پشت ہی نہیں جانچ پرٹال میں جوٹی فلس اور انٹیگا ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کو ایک پاری اور بیانوے رنوں سے شکار اشوین کی شاندار گیند بازی کے سامنے ویسٹ انڈیز کے بلدبازوں نے بٹھنے ٹیکے کولی نے جوڑا تھا دہرہ شتہ پنجاب میدھارمک گرنت کا اپمان کرنے کے ماملے میں گرفتار ہوئے آم آدھنپاٹی کے ویدھائیق نریش ویادف کو آج پنجاب پولیس سنگرور کوٹ میں پیش کرے گی گرفتاری کے بعد کل پہلے انہیں میڈیکل پرکشن کے لیے ایمز لے جوایا گیا بعد میں رات قریب سارے بڑا بجے پولیس انہیں لے کر سنگرور کے لیے روانہ ہو گئی ویدھائیق نریش ویادف کی کوٹ میں پیشی سے پہلے مالیر کوٹالا میں آم آدھنپاٹی کے کارکرتاؤں نے ویروت پردرشن شروع کر دیا ہے آپ کارکرتا ویدھائیق گرفتاری کو غلط ٹھہراتے ہوئے ویروت کر رہے ہیں نریش ویادف نے کہا کہ میں جانچ میں پورا سنیوں کر رہا ہوں لیکن میرا اس ماملے میں کوئی لینہ دینا نہیں ہے پولیس کے مطابق نریش ویادف کے خلاف پریاپ ثبوت ہے آروپی بجائے نے مالیر کوٹلا ماملے میں نریش کی بھومی کا بتائی تھی ان کے فون ریکارڈ بھی اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کیندری گریہ منتری راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت سرکار جمہو کشمیر کے ساتھ ضرورت آدھارت رشتہ نہیں بنانا چاہتی بلکہ ایسا رشتہ چاہتی ہے جو بھاوناؤں پر آدھارت ہو انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ کشمیر گھاتی میں شانتی اور سامنیستی بحال ہونے دے راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ سرکشا بلوک کو بھیڑ کے خلاف پیلٹ گن کے استعمال سے یتھا سنبھاو پر ہیز کرنے کا نردیش دیا گیا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ گیر کا تھک ہتیاروں کے اپیوگ پر گوھر کرنے کے لیے ان کے دوارہ گٹھتک سمیتی کی ریپورٹ کی پرتکشہ کر رہے ہیں سمیتی دو مہینے میں اپنی ریپورٹ دے گی راجنات نے کہا کہ پردھان منتی نریندر موٹی گھٹی کے حالات سے بہت چنتت ہے گریہ منتری نے کہا کہ ان کی سرکار آتنگواد کو بھی برداشت نہیں کرے گی کشمیر کو لے کر چل رہے واقعیود کے بیچ پاکستان نے آج کہا کہ کشمیر کے بھوشے کو لے کر کوئی بھی فیصلہ صرف کشمیریوں کے دوارہ ہی کیا جائے گا کورتلب ہے کہ نئی دلی نے ایک دن پہلے ہی سپشٹ کیا ہے کہ جمہو کشمیر بھارت کا ہے اور وہے کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا ویدیش منتری ششمہ سوراج دوارہ شنیوار کو دیے گئے بیان کی پورا جمہو کشمیر بھارت کا ہے اور وہے کبھی پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا پر پرتکریہ دیتے ہوئے ویدیش ماملوں پر پاکستانی پردھان منتری کے سلحکار سرطاج عجیز نے کہا کشمیر کے بھوشے پر ایسا فیصلہ صرف کشمیر کے لوگ سنا سکتے ہیں نہ کی بھارت کی ویدیش منتری مکھے منتری محبوبہ مفتی نے ہتیار اٹھانے کے لیے کشمیر میں یوواؤں کو اکسانے کے لیے پاکستان کو آڑے ہاتھ لیا ہے محبوبہ نے کہا کہ آج جب کوئی کشمیری بچہ بندوق اٹھاتا ہے تو وہ پاکستانی اسے نیتہ بتاتے ہیں لیکن جب کوئی ان کا اپنا بچہ بندوق اٹھاتا ہے تو وہ اس پر ڈرون سے حملہ کرتے ہیں اور سینیہ عدالتوں میں انہیں فانسی دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستانی ہمارے بچوں کو بندوق اٹھانے کے لیے اکساتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ مٹھ بھیڑ میں مارے جاتے ہیں تو آپ ہمارے نیتہ بنیں گے لیکن اسے اپنی نیتی بدلنی ہوگی ہجبال مزاہدن کے کمانڈر برہان وانی کی پاکستانی نیتہوں نے تاریف کی ہے نریندر موڈی سرکار پر نئے سرے سے نشانہ ساتھتے ہوئے شفصینہ پرموکدف تھاکرے نے کشمیر کی ستھی سے نپتھنے کے ایک اندر کے طریقے پر کل سوال کھڑا کرتے ہوئے بیجے پی پر ہندوؤں کی اکانشاں کو پورا کرنے میں وفل رہنے کاروپ لگایا انہوں نے کہا کہ دیش میں اس کی تصویر صاف نہیں ہے تھاکرے نے 26 جولائی کو اپنے جنم دن سے پہلے پاتے کے مکھ پتر سامنا کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ اس کے لیے کون جواب دے ہیں امنات یاتر نے لمبت کی گئی ہے ہندوؤں کو پیٹا جا رہا ہے جوانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں ہر کسی کو امید تھی کہ سرکار میں بدلاف کے بعد پریدرشے بدلے گا ادھب نے دعویٰ کیا کہ کیندروں اور راجے میں ستارور بیجے پی نے اس پر زور دیا کہ اب سے آگے ہندوؤں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا لیکن گھاٹی میں ہندو سنکٹ میں ہیں اے آئی ایم آئی ایم کے ادھاکش اور ہیدراباد سے سانسط سعودین اوویسی رویوار کو برے لی پہنچے انہوں نے آئی ایم س پرمک مولانا توکیر رجا خان سے ملاقات کی میڈیا سے مخاطب اویسی نے کہا کہ پاکستان کے پردھان منتری اپنے دیش کی چنتہ کرے ہمیں سلحہ نہ دے پاکستان آگ میں جل رہا ہے اور نواز شریف بھارت کو سلا دے رہے ہیں انہوں نے کشمیر کے حالات پر کیندر اور راجے سرکار کو ذمہ دا ٹھہر آیا سانسط اویسی نے کہا کہ کشمیر میں بگڑے حالات کی چوابی پردھان منتری نریندر موڈی کے پاس ہے پردھان منتری جب چاہے کشمیر کے حالات میں سدھار کر سکتے ہیں پورو پردھان منتری اٹل جوی کے کاریکال میں جو کام کشمیر میں ہوئے ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے بھارتی وائیو سینہ کے لاپتہ ہوئے ویمان کے کچھ سراغ ملنے کی امید جتائی جا رہی ہے سودیشی سیٹلائٹ نے سمودر میں کچھ تہتی ہوئی چیزوں کا پتہ لگایا ہے اس علاقے میں یودھپود اور ویمان کی مدد سے تلاشوی ابھیان اور سگھن کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک کچھ بھی ملا نہیں ہے لاپتہ ویمان کی کھوج کے لیے ایک اور سیٹلائٹ کا استعمال کیا جائے گا چننے سے قریب 300 کلیمیٹر دور جہاں سے ویمان کے رڈار سے انتم بار سمپرک ٹوٹا تھا بہاں پر اب موسم تھوڑا سا سودھرا ہے لیکن سمودر ابھی بھی رف ہے لاپتہ ویمان کی کھوج میں نوسینا کے بارہ یودھپود کوسٹ گارڈ کے چار چہاج اور سترہ ویمان لگائے گئے ہیں سوراج ابھیان سنگتھن کے سوتروں کے مطابق 31 جولائی کو سنگتھن کے سنستھاپک یوگیندر یادف اور پرشاند بھوشن نئی راجنیتک پارٹی کا اعلان کر سکتے ہیں دلنے میں اس سنگتھن کی ایک بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس بیٹھک کے دوران قریب 1000 پرتینیدی نئی پارٹی بنانے کا پرستاو رکھ سکتے ہیں آمادی پارٹی سے نکالے جانے کے بعد یوگیندر یادف اور پرشاند بھوشن نے سوراج ابھیان سنگتھن بنایا تھا لیکن اس سے راجنیتک پارٹی نہیں بنائی تھی اب 31 جولائی کو ہونے والی میٹنگ میں اس بات کا اعلان ہو سکتا ہے فلحال سوراج ابھیان کی چھے سے زیادہ راجیوں اور سو سے زیادہ جلوں میں نرواجت اکائی بن چکی ہے بیہار کے اپو مکہ منتری تیجسری پرساد یادف نے بی جے پی ایمیل سی تنہ پانڈے کی لڑکی سے چھے خانی ماملے میں گرفتاری پر بی جے پی پر جم کر حملہ بولا ہے اپو مکہ منتری تیجسری یادف نے اس ماملے میں بیہار کے پورو اپو مکہ منتری ششیل کمار موڈی کو نشوانے پر لیا ہے تیجسری نے ٹوٹر پر ششیل کمار موڈی پر حملہ بولا اور کڑی ٹپنیاں کی تیجسری نے ٹوٹ کر بی جے پی نیتا ششیل موڈی پر وینگ کرتے ہوئے کہا کہ کون فیلا رہا ہے بیہار میں جنگل راج سشیل کمار موڈی جی دیکھئے اپنے پرم پیارے ٹونا فانڈے کی کرتور نکالیے اب کینڈل مارچ تیجسری پرساد یادف نے سشیل کمار موڈی کے اس ٹوٹ کو بھی شیئر کیا جس میں سشیل کمار موڈی نے ٹونا فانڈے کی جیت پر انہیں بدھائی دی ہے اتر پردیش کے نگر وکاس منتری محمد آجم خان نیکل پردھان منتی نریندر موڈی اور بی ایس پی پر جم کا نشانہ سادھا آجم خان نے کہا کہ بادشاہ نے ایک سال میدیش کے ہر پریوار کو کڑورپرتی بنانے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب پردیشی ہو گئے ہیں موڈی نے ویدیشوں میں دھول نگارے بجانے کا ننگئی بھرا کام کیا ہے آجم نے کہا کہ دو راجنیتک دلوں کے ہاتھ میں جھوٹا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو جھوٹے مار رہے ہیں اب یہ دو بتمیزوں میں مقابلہ ہے ہمارے اوپر الزام تھا کہ ہم نے مزفر نگر دنگا کرایا ہے ہم سے کہتے ہیں کہ پاکستان چلے جائیں وہ ہمیں پاکستان نہیں بھیجنا چاہتے ہیں ہمیں ہندوستان کو توڑنا چاہتے ہیں یہ بات ثابت ہو کہ دنگا میں نے کرایا تھا تو مجھے کتب منار کی آخری منزل پر پانس ہی لگا دو اب جرین سے یاتراؤں کے دوران یاتری اپنے پسند دیدہ ایف ایم ریڈیو سٹیشنوں کو سن سکتے ہیں کیونکہ بھارتیے ریل ٹرین میں یاترہ کے دوران گیان اور منرنجن کے دیئے ریل ریڈیو سیوہ شروع کرنے کی یوجنا بنا رہا ہے جو آپات اور آپدہ کی ستھیتی میں بھی کارگر ہو سکتی ہے سرکاری لوگ پریوہن نے پریمیہ سیوہ ٹرین سہیت کری ایک ہزار میل اور ایکسپریس ٹرینوں میں اس سوویدھا کو شروع کرنے کی یوجنا بنائی ہیں یوجنا کے مطابق کوچو میں لگے سارواجنک ادھگوشنا پرنالی پر یاترہ کی کیول لوگ پریوہ گیت سنگیت سن سکیں گے بلکہ ہر گھنٹے ٹرین سمبندھی نوینطم سوچنا سے بھی اوگت ہوتے رہیں گے اس پرنالی کا استعمال آپات ستھی میں چتاونی دینے کے لیے کیا جائے گا جرمنی میں انس باک کے باوریہ شہر میں رویوار کو ایک دھماکہ ہوا جس میں ایک ویکتی کی موت ہو گئی اور گیارہ انہیں گھائل ہو گئے شہر کے میئر نے آج تڑکے میڈیا کو یہ جان کری دی دھماکہ رویوار رات ایک اوپن ائر میوزک فسٹیول کے اندر جانے والے گیٹ کے پاس ہوا ستھانی اخباروں کے انسار میئر نے بتایا کہ ابھی یہ صاف نہیں ہے کہ یہ آتنگ کی حملہ تھا اس سے پہلے جرمنی کی پولیس نے ڈی پی اے سماچار ایجنسی کو بتایا تھا کہ دھماکہ انسباکہ میں ایک کیفے کے باہر ہوا جو نیوم برگ کے پاس ہے انسباک پولیس سے فیلحال اس ماملے میں سمپرک نہیں ہو پایا ہے میڈیا ریپورٹروں کے انسار اس دھماکے میں سندگت مارا گیا ہے اوشواس پرستاف پر ووٹنگ سے پہلے ہی نیپال کے پردھان منتری پت سے کے پی اولی کے استفعے کے بعد دیش میں راجنیتک سنکٹ ایک بار پھر گہرا گیا ہے اولی نے اوشواس پرستاف پودیش کو پریوکشالہ میں بدلنے اور نئے سمویدھان کو لاغو کرنے میں روڑے اٹکانے کی ویدیشی طاقتوں کی ساجش کرار دیا پچھلے دس سال کے دوران بنی نیپال کی آٹھی سرکار کی اگوائی کرنے کے لیے اولی پچھلے اکٹوبر میں پردھان منتری بنے تھے گٹبندن سرکار سے ماہ و وادیوں دوبارہ سمرتن واپس لے لیے جانے کے بعد اولی اوشواس پرستاف کا سامنا کر رہے تھے اوشواس پرستاف پر ووٹنگ کے لیے تیار بیٹھے سانسدوں سے چوسٹ سال کے اولی نے کہا میں نے سانسد میں ایک نئے پردھان منتری کے چناف کا راستہ ساف کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور میں نے اپنا اسطفہ راشپتی کو ساپ دیا ہے اتری پشیمی بیجنگ ستھت بادا لنگ سفاری پارک میں شنیوار کو پریوار کے ساتھ گھومنے آئی ایک مہیلہ کو باغ نے اپنا شرکار بنا لیا جبکہ اسے بچانے کی کوشش میں ساتھ کی دوسری مہیلہ بھی بری طرح سے گھائل ہو گئی اس زردناک گھٹنا کا ایک ویڈیو فٹیج سامنے آیا ہے جس کے مطابق مہیلہ سفاری پارک میں چیتاونی کے بعد بھی کار سے باہا نکلی اور جب وہ کار میں پرویش کر رہی تھی تب ہی باغ نے پیچھے سے اسے کھیچ لیا مہیلہ کے ساتھ کار میں ایک انیہ مہیلہ ایک بچہ اور ایک پرش سوار تھے مہیلہ کو بچانے کے لیے اس کے پریوار کے صدر سے کار سے بہا نکلے لیکن مہیلہ کو بچا نہیں سکے مہیلہ کو بچانے کے پریاس میں دوسری مہیلہ پر دوسرے باغ نے حملہ کر دیا بھارتہ ویسن ڈیز کے ویچ انٹیگا میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ کو ٹیم انڈیا نے ایک پاری اور بیانوے رن سے جیت لیا رویچندرین اشون کی فرقی کے سامنے ویسن ڈیز کے ویلے باز سنگھرش کرتے ہوئے نظر آئے اشون نشاندار گیندوازی کرتے ہوئے ویسن ڈیز کے ویلے بازوں کو گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور کر دیا پہلی پاری میں 323 رن سے پیچھے چل رہی ویسن ڈیز ٹیم دوسری پاری میں بھی صرف 231 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی اور ایک پاری وہ 92 رن سے میچ ہار گئی اشون نے اپنے جذبے اور سپن کے جادو سے ویسن ڈیز کے ساتھ ویلے بازوں کو پویلین نوٹ آیا پہلی پاری میں ٹیم انڈیا کی طرف سے محمد شمی اور امیش یادو نے شاندار گیندوازی کرتے ہوئے ویسن ڈیز کے ویلے بازوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا ٹیم انڈیا نے ویرات کولی کے دورے شتک اور اشون کی شتکیہ پاری کی بدولت 566 رنوں کا وشال سکور کھرا کر دیا اسم میں باڑ کی ستھیتی لگاتار نازک بنی ہوئی ہے رویوار شرام تک چودہ جلوں میں چھ لاکھ سے ادھیک لوگ پرابابت ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی اس سال باڑ میں مرتکو کی سنکھیا بڑھ کر ساتھ ہو گئی ہے اسم آبدہ پرابندھن پرادھیکرن کے ایک ادھیکاری نے کہا کہ باڑ کے کارن رویوار کو تن سوکھیاں جلے کا بڑا حصہ پانی میں ڈوب گیا اس کے اترکتھ لکھمپور گولا گھاٹ ماری گاؤں جوہاٹ دھماجی شفصاگر کوکاراج ہار بارپیٹا بونگگاو ناغاؤں دھوبری دبروگر اور چراغ جلوں کے علاقے بھی پچھلے کچھ دنوں سے جل مگن ہیں کل تک چودہ جلوں کے ایک ہزار دو سو چھے گاؤں میں موجودہ بار سے پرابابت رہے سمبندت جلہ پرشاسن نے بارگرس جلوں میں بارپیڑیتوں کے رہنے کے لیے آئیں گے ایک نئے انداز میں آپ کے موبائل پون کے مادہم سے تاج اترین خبروں کے لیے جڑے رہی میٹر ٹی وی سے نمسکار